کھیل کی بات کرتے ہیں اور کھیل بھی وہ کہ جو ہو اس ای سپورٹس اور ذکر کریں گے پاکستانی نوجوان کی جیت کا فزیکل کھیل نہیں تھا یہ یہ مقابلہ تھا تماغ کا اور اس میں ہمارے جو کھلاری ہیں وہ بڑا زبردست کرتے جارہے ہیں فلوریڈا ویڈیو گیمز کے عالمی پلیٹ فارم پر ارسلان ایش نے پاکستان کا سکھ کا جمع دیا ہے ارسلان نے سی او دوہزار اکیس چیمپینشپ میں ٹیکن سیون گیم کے فائنل میں امریکی حریف کو شکست دے کر پہلی پوزیشن حاصل کی ارسلان کا جو مقابلہ تھا امریکہ کے بڑے زبردست کھلاڑیوں سے تھا اور ای سپورٹس ٹاک کا کہنا ہے کہ ارسلان نے ایک بھی گیم ہارے بغیر میچ میں کامیابی حاصل کی ارسلان ایش اس سے پہلے دوہزار انیس میں پلیئر آف دیئر ایوارڈز ہمیں تین عالی ای سپورٹس ایوارڈز بھی جی چکے ہیں ویسے ای گیمز کی بات اگر کریں مہک تو آپ نے کھیلیں ویڈیو گیمز بغیرہ اس طرح کے مجھے بلکل پسند نہیں ہے فیصل نہ میرے موبائل میں ہے نہ مجھے کھیلا پسند نہیں لیکن میں یہ سوچ دیوں یہ موبائل والے نہیں ہیں یہ ای سپورٹس جو مطلب ہوں کمپیوٹر پر کھیلتے تھے یا جس طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ مجھے گیم سے بلکل لگاؤ نہیں ہے وہ چاہے موبائل ہے یا دوسری ہے میں گیم سے بہت دور ہوں اور ہم یہ اکثر کہتے ہیں نا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہر وقت کھیلتے رہتے ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا لیکن ارسلان ایک بہت اچھی اگزیمپل سیٹ کی ہے سپیشلی ان پیرنٹس کے لیے جو کہ ہمیں لگتا ہے اوکے موجود ہیں تو چلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ارسلان اسلام علیکم سب سے پہلے ایک بار پھر کانگریجولیشنز وانس اگن آپ ہمارا جو پاکستان کا نام ہے وہ ای سپورٹس کی دنیا میں بہت زیادہ اونچہ کرتا جا رہے ہیں دوزار انیس میں بھی آپ نے اسی طریقے سے پاکستان کو فتح دلوائی مجھے بتائیے گا پہلے تو اپنا یہ والا جو فلوریڈا گیمز تھے اس کی جھرنی کیسی رہی you've been unbeaten اور کن کن کو آپ نے ہرایا ذرا بتائیں جھرنی اسلام علیکم والیکم اسلام جھرنی میری کھوڑی مشکل تھی کیونکہ پہلے میں نے ویسا اپلائی کیا تھا تو میرا ویسا نہیں لگا تھا کیونکہ ایک دو ٹکوٹ اور ٹورنامنٹ تھا اس کے اندر امریکہ کے اندر اس کے لیے جانا تھا تو وہاں نہیں جا سکا پھر چانے کی میرا انہیں پروف کر دیا ویزا تو پانس سال کا میرا ماشرلہ ویزا لگا یو ایس اے کا تو اس لیے بھی اچھا کیونکہ یو ایس اے ابھی دنیا کی سب سے بڑی گیمنگ انڈیسٹری ہے تو وہاں بے کافی ٹورنامنٹس ہوتے ہیں تو میں بار بار جا سکتا ہوں اور پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہوں اور اس ٹورنامنٹ یہ سال کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ تھا اور اس کے اندر دنیا سے بہت ہر دنیا کی کونے سے پلائر آئے ہوئے تھے پانس سو پلس لوگوں نے پارٹی سپیٹ کیا تھا اس کے اندر اور الحمدللہ میں جیت کیا تھا زبردست اچھا آپ کہہ رہے پانس سو پلس لوگ تھے یہاں پر اور ان لوگوں کا آپ نے مقابلہ کیا تو کوئی ایک پوائنٹ جہاں پر آپ کو لگ رہا تھا کہ میں سے لوز کر جاؤں گا میں اور شاید جیت میرا مقدر میں نہیں ہوگی کوئی تو ایک ایسا پوائنٹ آتا نا بیکس جب پانس سو لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہو تو کہیں نہ کہیں گھبراہر تو ہوتی ہے جی جی ایک گرینڈ فائنل کے اندر ہی پوائنٹ آیا تھا جب پانکن جو کہ یو ایس کا ٹوپ لیئر تھا امریکہ کا ٹلینٹا کا تو اس نے مجھے دو کوئنس مار دیے تھے اور جو بات آگی تھی فائنل فائنل کوئن کے اوپر تو وہاں پہ ایک وقت مجھے فیل آئی تھی کہ یار شاید میں ہار سکتا ہوں اور وہ ہی تھا ایک مومنٹ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہارا گا یار سلان مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ جب دوہزار انیس میں جیتے تھے اوویسلی اس سے پہلے بھی ہمارے بڑے گیمرز تھے جو کہ مختلف پلیٹ فارمز پر جیت رہے تھے بڑھ ورلڈ لیول پہ آپ نے بڑا زبردست پر فارم کیا میں چاہوں گا دیکھنے والوں کو یہ میسج دیں کہ یہ جو ای سپورٹس ہے یہ کوئی ٹائم کا زیادہ نہیں ہے اس کو آپ وقت زیادہ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ای سپورٹس نہ صرف یہ کہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہوتی جا رہی ہے بڑی زبردست ایکانومی کے لیے بڑی زبردست ہے فینینشل بہت زیادہ سپورٹ کر سکتی ہے ملکی ایکانومی کو اور لوگوں کا رجحان اس طرف مبزول کرانے کے لیے لوگوں کو اس طرف انکلائن کرنے کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اپنی یوٹ کو اور اپنے لوگوں کو میں ہمیشہ میسج دیتا ہوں کہ یہ بالکل بھی ٹائم کا زیادہ نہیں ہے اور اس کو آپ ایسا کیریئر بھی لے سکتے ہیں نہ کہ صرف ایسا پرو پلیئر جس طرح کہ میں ہوں میں ایسا پرو پلیئر کھیلتا ہوں جا کے پروفیشنل پلیئر جورڈن کی طرف سے پاکستان کی طرف سے بھی تو نہ اس کی ایک بلین ڈولر انڈسٹری ہے یہاں پر دنیا ہزاروں پیسہ کماری ہے جپین اور کوریا کے اندر اور یو ایسے کے اندر اور یورپ کے اندر بھی لوگ بہت زیادہ پیسہ کمارے ہیں نہ کہ صرف کمپنی بلکہ ہم جیسے لوگ بھی کیونکہ آپ گیمنگ سے آپ سٹیمر بن سکتے ہیں آپ کومنٹیٹر بن سکتے ہیں آپ کاسٹر بن سکتے ہیں آپ گیمر بن سکتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ جوپس ہیں جو کہ آپ کو چوز کرنے پڑے گی کہ آپ کس چیز کے اندر اچھے ہیں اور بہت زیادہ لوگ آج کل پیسہ کمائے ہیں یوٹیوب سے بہت پیسہ کمائے جا رہا ہے ٹویچ سے اس طرح ہزار پلیٹ فورمز ہیں آپ گھر بیٹھے بیٹھے بہت سے ان کر سکتے ہیں چیزیں اور یہ بالکل بھی ٹائم کا زیادہ ہے لیکن اگر آپ کا گول ہونا چاہیے آپ کا پیشن ہونا چاہیے اس طرح تب بھی یہ چیز فائدہ دیتی ہے ڈینکیو سو مچ ارسلان موجود تھا ہواہ ساتھ اور ایک باپر ملک کا نام دنیا پر منوشن کے